بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوری ریگری کلچر کے ساتھ میں ہوں سناؤلہ آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے زمیدہ بھائیو آج میں ایک ایسی فصل میں موجود ہوں جو کماند کی فصل ہے اور اس میں گوارے کی پھلی کاشت کی گئی اور مرچیں لگائی گئی ہیں اس سے پہلے پیاز تھے یہاں پہ یہ کم ہی وقت میں بہت زیادہ ارننگ کرنے والی یہ کماند ایک لمبے ارسے کی فصل ہے لیکن اس میں بیچ میں مرچیں لگائی گئی ہیں گوارے کی پھلیاں لگائی گئی ہیں یعنی کہ یہ سبزی کے طور پر منڈی میں تازہ تازہ سبزی بندہ لے جا کے صبح صبح اس سے ارننگ کر سکتا ہے اس سے پہلے پیاز تھے یہ جگہ کوئی اتنی پائیدار نہیں لیکن اس زمیدہ بھائی نے بڑی ہی اچھی سوچ لڑائی پیاز یہاں کاشت کی گئے بہت ہی اچھے منوں کے اصحاب سے پیاز اٹھائے گئے اس کے بعد یہ گندم کی کٹائی کے وقت یا گندم کی کٹائی کے بعد ہی کماند کاشت کیا گیا اور اس میں مرچیں کاشت کی ہوئی ہیں گوارے کی پھلیاں لگائی ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں قریب کر کے مرچیں بہت ہی پیاری لگی ہوئے ہیں اس طرح کا آئیڈیا اگر ہمارے زمیدار بھائیوں کی ذہن سوچ اس طرح وسیع ہوگی تو ہم اپنی زمین سے زیادہ سے زیادہ پرافٹ کما سکتے ہیں ہمارے ذہن اٹکے ہوئے ہیں وہی مونجی کپاس گندم وہ چند روایتی فصل ہے جو ہوتی آرہیں کاشت بس اسی پہ لیکن یہ کماند برسوں پرانی ہمارے بزرگوں کی نشانی فصل ہے یہ بڑی ہی بہترین فصل ہے یہ کاشت کریں اس میں مرچیں لگائیں اس میں اور دیگر کوئی چیز آپ سرچ کر کے لگا سکتے ہیں یہ تازہ یعنی کہ ہر روز کی سبزی ہر روز آپ کو ارنگ دینے والی ہر روز آپ اسے پیسہ کما ستے ہیں اور سال بعد آپ کماند کا یہ ادھر ایک قریب کاشت کر رہے ہیں اس نے اپنے گھر کے قریب لگایا ہوئے اور ساتھ روڈ میں اس میں بیلنا وغیرہ لگایا ہوئے یعنی کہ روز کا وہ تازہ جوس لوگوں کو پلاتا ہے اور اس سے ارنگ اچھی خاصی کر رہے ہیں اس طرح کی سوچ آپ اختیار کریں تو آپ اپنی زمین سے کافی عادتہ کہ ان دوسری فصلوں کے بجائے اگر نئی فصل کاشت کریں گے تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ